آج کا حاصلہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈون کر جس جیسی پاک دامن عورت چشپِ خلق میں نہیں دیکھی جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا اور جس کے لیے سرتاجِ ملائک کے پاس سرتاجِ ملائک سرتاجِ رسل کے پاس آکے کہتے کے جاتے عائشہ تو میرا سلام پیش کرتا جس کی تعالیٰ اور پاکیزگی کو جب تک میں اور آپ تلابت نہیں کرتے میرا اور آپ کا قرآن مکمل نہیں ہوتا اور ہر روز میرے رکھتا فیصلہ دیکھئے کروڑا مرتبہ اس حسدی کی تعالیٰ اور پاکیزگی کو اللہ بیان کرواتے ہیں تلابت کرواتے ہیں جب وہ کسی مسکین کو صدقہ دینے لگتی درمو دینار کی شکل میں کہتی رکھو واپس لگا درمو دینار کو بھی خوشبو لگا کے پیش کرتی کہتی یہ کیا مومنوں کی ماں یہ کیا کہتی ایک درہم کا صدقہ ایک اس کو خوشبو آئے گی اس کے دل میں خوشی پیدا ہوگی یہ دوسرا صدقہ ہے اور ساتھ میں قیامت تو اللہ کے محبوب لوگوں میں کھڑی بنی چاہتے ہیں آج ہمارا رویہ کیا ہے جو پھٹا نہیں اور دیتے وقت بھی انداز کیا ہوگا جیسے لگتا ہے خالق و مالک وہ نہیں ہے یہ ہے شیخ محمد بن صالح الہسائیبین کہا کرتے تھے کہاں گئے لوگ جو صدقہ کرتے ساتھ روتے ساتھ کہتے کسی کو بتانا نہ اور معاف کرنا میں آپ کی صحیح خیفت نہیں کر سکتا اور ہماری عادت ہے دیتے بھی زکاة ہیں فرض ہے واجب ہے نہ دیں گے تو قیامت میں گنجہ سام بھی مسلط کیا جائے گا دیکھے زکاة بھی کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا شیخ محمد بن صالح الہسائیبین فرماتے ہیں اس شخص کے لئے شرعان جائز ہی نہیں یہ اپنا مان کو دے نہیں رہا یہ دعاوں کا محتاج کیوں بن گیا اس سے یہ کیوں مطالبہ کرتا ہے اس سے دعا کرے اللہ کا مانکہ اللہ کے مانکہ دے رہا ہے اپنا فرض پورا کر رہا ہے بندہ نماز پڑے اور کہے بہت شکریہ پر اعداد کرو کہ میں نے نماز پڑی ہے اسی طرح زکاة دینی ہے شکریہ کا کیا مانا ہے خوش ہو جائے کہ زندگی میں اللہ نے یہ فرض اس کا عدا کر دیا شکریہ